نازی کیوں نہ کرے ان پر زمانہ اے فیصل نازی کیوں نہ کرے ان پر زمانہ اے فیصل ہے اسلام کے پرچم کو اٹھانے والے ہے اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حاجی شہاب الدین صاحب اسٹیج کے پر تشریف لے آئیں حاجی شہاب الدین صاحب تشریف لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْا قَبْلَكَ مِرْسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْضِينَا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِرْسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْضِينَا سُنَّتَ مَنْ قَبْلَكَ مِرْسُلِنَا اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسِ بِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجِرِ ان قرآن الفجر كان مشہودا اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن الليل فتحجد به نافلت لك عسا اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشہودا اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن الليل فتحجد به نافلت لك عسا اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشہودا وقل ربی ادخلی مدخل صدق وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدقٍ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدقٍ وَجَعَلْمِي مِنَّدُنْكَ سُلْطَانًا وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدقٍ ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری محمد فیصل جمالی استاذ شعبِ حفظ و تجوید جامعہ حسینیہ نے جو فنِ قرآت و تجوید سے واقف ہیں بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں قرآن کریم کا آپ نے تلاوت کیا ایک لمبے عرصے تک قاری محمد فیصل جمالی کرلا کی سرزمین میں وہاں کے اداروں اور مساجد میں خدمت انجام دیتے رہے یہ جامعہ حسینیہ کا حسن انتظام کا یہ پہچان ہے کہ یہ اپنے خطے کے چھیدہ چھیدہ علماء پررہ کا انتخاب کر رہے ہیں اور جامعہ حسینیہ پھر ماضی کے اس تاریخ کو دھورانے کے لیے پورے بالو پر کے ساتھ تیاری دکھائی دیتا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ ایسے جید الاستعداد اساتیزہ کی بحالے جامعہ حسینیہ کی مجلس شورا اور جامعہ حسینیہ کے منتظمین اور نازم ادارہ کا حسن انتخاب ہے اللہ اس میں دن دنگنی رات چگنی ترقیات سے ہم کنار فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیاں ساتھ لائیا وہ بجلے کا کڑکا تھا یسوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اسی کو ماجی تیوبندی نے کہا ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بعد ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بعد طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اللہ پاک ملتِ اسلامیہ کو قرآنِ مقدس کی تلاوت اور تعلیم کی توفیق اور ہدایت اتا فرمائے آمین